سوگت آپ کا وائز آف ایم پی میں میں آپ کے ساتھ سمنت جلی سناتے ہیں آپ کو آج کی ریڈیو بلیٹنز مورینا میں ایک ہفتے کے لیے کرنا کرفی لگنے جا رہا ہے آج ہوئی کرائسس منجمنٹ کی بیٹک میں یہ فیصلہ لیا گیا کرنا کرفی شکروار 16 اپریل کی شام سے 22 اپریل صبح تک بند رہے گا لیکن اس دوران کرشیو پجمنڈی اپارجن کینڈر بینگ کھولے رہیں گے کرنا کرفی کے دوران صبح ساتھ سے دس بجے تک دودھ فل سبزی کی دکانیں کھولیں گی سپنا میں بھی اب کرنا بے کابو ہو چلا ہے یہاں مدیسوں کی تعداد بڑھنے کے کارنٹ سواست ورستہ پٹری سے اتری نظر آ رہی ہے جاز سینٹرز میں صبح سے لمبی قطار لگی ہوئی ہے سواست عملہ کہہ رہا ہے کی کیٹ ختم ہو گئی ہے مدبردیش میں کرنا ویرس کا کہہ رہی ہے جبکہ اس کا سر بھوپال اور ہندور جیسے بڑی شہروں میں خوب دکھائی دے رہا ہے اس بیج بھوپال بجلی ویبھا کے 150 کرمچاریوں کے کرنا پوزیٹیو ہونے سے ہڑکم مجھ گیا ہے اور آنے والے سمیں میں بجلی سپلائی بادیت ہو سکتی ہے کرنا سنکرمنٹ کی دوسری لہر شہر واسیوں کو ڈر آ رہی ہے شہر واسیوں کو چکت سا سیوہ دینی میں پرشاسن کو بھی خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لگاتار جنتہ کو ہو رہی پریشانی کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے ہی نرنے لیا ہے کہ کھنواروڑ علاقے میں رادہ سوامی ستسن آشرم کو از تھائی کوویڈ کیئر سینٹر کی طور پر تیار کیا جائے گا دیج بھر میں کرنا سنکرمنٹ کے معاملے تیزی سے پڑ رہے ہیں اس دورہ آن سسٹم کی لاچاری کے ساتھ ہی لاپروائی کی بھی کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں تازہ معاملہ کانگریس کے برشتر نیتا اور پروسی ایم دگویجے سنگھ سے جڑا ہے دراصل دگویجے سنگھ گروگار کو اپنا کرنا ٹیسٹ کرانے والے ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ان کے سیمپل دینے سے پہلے ہی ایک میسیج ان کے نمبر پر آ گیا اس میسیج میں لکھا ہے کہ آپ کا سیمپل کلیکٹ کر لیا گیا ہے اس میسیج کے بعد سے دگویجے سنگھ وستہ پر پرشنے اٹھا رہے ہیں مدی پردیش کی رازدانی بھوپال میں کورونا کال کے دوران موت کے معاملے میں اب تک کے سارے ریکورٹ ٹوٹ گئے دراصل چودہ اپریل کو اٹھاسی شہوں کا کورونا پروٹیکول کے تحت انتیم سنسکار کیا گیا بھدبتہ بشران گھاٹ میں چوپن سبحاش نگر میں انتیس شہوں کا کورونا پروٹیکول کے تحت انتیم سنسکار کیا گیا پاس شہوں کو قبرستان میں دفن کیا گیا لیکن سرکاری ریکورٹ صرف آٹھ لوگوں کی موت بتا رہا ہے مدی پردیش کی رازدانی بھوپال میں ان دنوں چالیس سے پچاس شہوں شمشان اور قبرستان میں انتیم سنسکار کیلئے پہنچ رہے ہیں شمشان نے شہوں کو جلانے اور قبرستان میں شہوں کو دفنانے کیلئے جگہ نہیں مل پا رہی ہے آج کی ریڈیو بیٹی میں بس اتنا ہے مجھے دیجئے عزازت اسی طرح کے اپ ڈیٹس کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب کرے اپنے یوٹیوب چنل وائز آف ایم بی کو دھنے بات